سلام علیکم امہ رزوی بلڈر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہو امید کرتا ہوں تو ہم دوست خرید سے ہوں گئی دوستو جو میں آپ کے سامنے آج ویڈیو لے کر رہے ہیں وہ ہے آپ اپنے گھر کا چھت دار رہے ہیں تو اس کا سریعہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں ایک فٹ کا پیسو سریعہ کا تو اس کا وزن کتنا ہوتا ہے دو سوتر میں تین سوتر میں چار سوتر پانس سوتر سریعہ میں تو اس کا ویٹ آپ کو بتائیں کہ کیجی میں ایک فٹ کا اگر پیسو سوت اس کا دو سوتر میں وزن کتنا ہوتا ہے تین سوتر میں وزن کتنا ہوتا ہے اگر میلی میٹر میں بات کی جائے تو آٹھ میلی میٹر میں کتنا وزن ہوتا ہے اس کا دس میلی میٹر میں کتنا وزن ہوتا ہے ایک گھر کا چھت ڈر رہا ہے تو اس کا سریعہ کیسے نکالا جائے تو تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر اور گرنڈی کے ویٹرن کو لازمی دبا دیں جی دوستو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کے جانب تو ہمارے پاس یہ دو سوتر ہے ہمارے پاس دو سوتر کا سریعہ ایک فٹ اس کا پیس ہو تو اس کا کیجی میں وزن ہوتا ہے 0.075 تو دو سوتر کو آٹھ ایم ایم بھی لکھا جاتا ہے تو میٹری سسٹم میں جائیں تو یہ فٹ انچ سسٹم ہو تو دو سوتر آپ کا ایک فٹ کا پیس ہو تو اس کا کیجی میں ہوگا 0.075 اگر اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس تین سوتر کا سریعہ ہو ایک فٹ کا ہی پیس ہو تو اس کو میلی میٹر میں دس میلی میٹر بولتے ہیں دس ایم ایم تو اس کا ویٹ ہوگا ہمارے پاس کیجی 0.170 تو اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس چار سوتر کا سریعہ ہو اس کو ہم بارہ ایم ایم بولتے ہیں بارہ میلی میٹر تو ایک فٹ کا پیس ہو ہمارے پاس تو اس کا کیجی میں وزن ہوگا 0.303 کیجی میں اس کا وزن ہوگا ایک فٹ پیس کا آگے ہم چلتے ہیں پانچ سوتر کا سریعہ ہو ہمارے پاس تو اس کو ہم سولہ ایم ایم بولتے ہیں میٹری سسٹم میں ایک فٹ کا ہمارے پاس پیس ہو تو اس کا وزن ہوگا ہمارے پاس وزن آئے گا 0.474 0.474 کے جی وزن آئے گا اس کا اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس 6 ستر کا سریعہ اس کو ہم 20 میلی میٹر لکھتے ہیں بولتے ہیں تو میٹری سسٹم میں اس کا نظام ہے جو تو 6 ستر کے سریعہ تو ایک فٹ کا ہمارے پاس 200 تو ہم اس کو کے جی میں لکھتے ہیں 0.682 کے جی اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس 8 ستر کا سریعہ ہو جسے ہم 25 میلی میٹر بولتے ہیں ایک فٹ کا ہمارے پاس پیس ہو تو اس کا وزن ہوگا 1.212 212 تو 8 ستر ہوں تو ہمارے پاس ایک انچ بنتا ہے ایک انچ میں 8 ستر ہوتے ہیں ہمارے پاس اسی ساب سے اگر ایک انچ سریعہ ہمارے پاس موٹا تو اس کی پیس ایک فٹ لیندھ ہو تو اس کا وزن ہم کلگلیٹ کریں گے 1.212 ناظرین ہم آگے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک چھت ہے 30 فٹ پائی پچاس فٹ تو 3 فٹ ہم شیڈ اس کا داخل کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہوگی 53 فٹ تو ابھی ہم اس کا کلگلیٹ کریں گے فرض کر لیں گے ہمارے پاس یہ 30 فٹ ایسے ہے 53 فٹ ایسے ہوگی تو ہمیں اس کو انچز میں کنورٹ کریں گے پھر اس کے جو سریعہ کا خاننا ہوتا ہے سپیسنگ ہوتی ہے سریعہ سنٹر ٹو سنٹر سپیسنگ کا فاصلہ ہوتا ہے وہ ہم 8 انچز زیادہ در سٹینڈر ریٹ ہے جو 8 انچ 8 بھائی 8 کا خاننا رکھا جاتا ہے 6 بھائی 6 کا بھی رکھا جاتا ہے پھر 8 بھائی 8 کا زیادہ رکھا جاتا ہے تو اس کو ہم 30 مٹیپلائی 12 کریں گے انچز میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس 360 انچ آگئے ابھی اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی 8 پھر مطلب ہے ہمارے پاس جو سپیسنگ بانری ہے سنٹر ٹو سنٹر خانہ آ رہا ہے ہمارے پاس تو اس میں ہم 45 آگئے ہمارے 45 سریعے لگیں گے اسی طرح ہم یہ 45 سریعے ایسے لگیں گے 30 فٹ کی لنظ میں تو آگے ہم چلتے ہیں 53 ملٹیپلائی بھائی 50 یہ یوگر 3 فٹ کا ہمارے پاس یہ شیر آج ایک آگئے تو یہ 53 ہو گیا ملٹیپلائی اس کو بھی انچ میں کنورٹ کریں گے ملٹیپلائی 12 کریں گے یہ ہمارے پاس 636 آگیا ابھی اس کو بھی ڈیوائیڈ 8 پھر کریں گے یہ بھی 8 سپیسنگ تو سپیسنگ سنٹر تو سنٹر سریعے کے سنٹر سے سنٹر کا فاصلہ ہوگا 8 ہنچ مطلب ہمارے پاس جو خانہ بنے گا وہ 8 ہنچ کا بنے گا یہ ہمارے پاس آگے 79.5 ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس جو 30 فٹ کے سریعے 30 فٹ ہمارے پاس ایسے چڑھائی ہے یہ ہمارے پاس اسی سریعے لگیں گے اس فٹ میں اسی سریعے لگیں گے ہمارے پاس تو اگر ہم چلتے ہیں تو یہ 45 ملٹیپلائی پر 53 کریں گے ہمارے پاس تو ہمارے 45 سریعے ہوں گے 53 کی لنس میں ڈالنے ہیں مطلب کہ ہمارے پاس 45 سریعے ہوں تو ایسے ڈالیں گے اس کو ملٹیپلائی ہم 53 کے ساتھ کریں گے یہ ہمارے پاس آگیا 23 23 85 مطلب کہ 2385 ہمارے پاس اس کی لنس میں ڈالیں گے توٹل ابھی ہم کریں گے 79 کو مطلب کہ اسی سریعے ہمارے جو وہ 79.5 ہمارے سر یہ ڈالنے ہیں وہ 30 فٹ کی مطلب لنس میں ڈالنے ہیں جو اچھتا ہے ورٹیکل ہمارے ایسے ڈالنے ہیں اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 79.5 ملٹیپلائی 30 کے ساتھ یہ بھی ہمارے پاس آگیا 23 85 دونوں کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس دونوں کی لیند کو جمع کریں گے ہمارے پاس آگی 47.70 ابھی ہم بیسیکلی گروہ میں یوز کرتے ہیں چار سوتر کا سریعہ چار سوتر کے سریعے کا ویٹ کے آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں آپ چار سریعے سوتر کا ویٹ ہے 0.303 ایک فٹ کا پیس ایک فٹ کے پیس میں اتنا آتا ہے تو اب 47.70 ہمارے پاس ٹوٹل لیند تھا آگیا چھت کی جو سریعہ ڈلنے اس کو ملٹیپلائی کریں گے 0.303 تو یہ ہمارے پاس آگیا 14.45 شریعہ 30 14.45 ابھی اس کو من میں کرنا ہو تو اس کو ڈیوائیڈ 40 پہ کر لیں تو آپ کا اتنے من سریعہ نکل آئے گا وہ آپ کو کلکلیٹ تو یہ اسی حساب سے اگر آپ نے پانس سوتر کا نکالنا ہے اسی حساب سے آپ نے دو سوتر کا تین سوتر کا چار سوتر کا یا آٹھ سوتر کا سریعہ نکالنا ہے تو ادھر اس کی ویلیو لکھ کے تو مٹیپلائی آپ کٹ دیں گے تو وہ آپ کا نکل آئے گا کتنا کتنوں کیجی کتنے کلو سریعہ لگنا ہے پھر آپ کو اس کو 40 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کا ٹوٹل سریعہ آ جگا کتنے ایمان نکلے گا تو جی دوستو یہ آج کی ویڈیو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک سسکرائب شیئر لازمی کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہوکے اللہ